اسلام علیکم کلاس ایٹ بیٹا ہمارا گرامر کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا سب سے پہلے ہم نے دو مضامین کیے اس کے بعد دو ترخواستیں کی آج ہمارا کام ہے دیفنیشنز کا دیفنیشنز کو سندھی میں کہتے ہیں سارا ہوں ٹھیک ہے آپ ریٹ لائن پر ہیڈنگ ڈالیں گے سارا ہوں سارا ہوں مطلب دیفنیشنز ٹھیک ہے چار دیفنیشنز ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہوگی حرف جملو حرف جملو یعنی کہ کنجیکشنز چاہے تو اس کو لکھنے انگلیش میں ونہ ضرور ہی نہیں حرف جملو کسے بولتے ہیں بیٹا کنجیکشنز اب کنجیکشنز کیا ہوتے ہیں یا آپ انگلیش میں پڑھ چکے ہوں گے مطلب یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ان کو ملا کر ایک جملہ بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کنجیکشنز کہتے ہیں اب سندھی میں اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیئی اوہے لفظر جو کہ من لفظن یا من جملن کے پانہ میں ملائن تھا آئیں ہی کچھ جملو ظاہر کن تھا تن کے حرف جملو چائبو آئیں وہ الفاظ جو دو لفظوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ایک جملہ ظاہر کرتے ہیں ان کو حرف جملو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال ہم دیں گے ورڈز میں بھی اور سینٹنسز میں بھی مثال پہلے ورڈز میں دیکھ لیا مثال سائیڈ ہیڈنگ آئے گی اسی طرح سے لکھئے گا پھر اس میں اب ورڈز میں آپ بتایا پہلے کون کون سے ورڈز ہوتے ہیں جیسے آئیں آئیں کا مطلب ہوتا ہے اور اور یعنی کہ یہ کنجیکشن ورڈ ہے ٹھیک ہے پر پر مطلب لیکن چھاکاں کیوں کے چھو تو چھو در یہ بھی کیوں کے یا اس لیے ان دونوں کی میننگز میں آتا ہے ٹھیک ہے چھو جو یہ بھی سیکھنا رہا ہے یا تو آپ اس لیے کہہ سکتے ہو سے یا کیوں کے ٹھیک ہے یہ بھی انہی میننگز کو کور کرتا ہے جے کڑھیں مطلب اگر جے کڑھیں کا مطلب اگر ت ت جو ہے بیٹا یہ بھی دو میننگز کو کور کرتا ہے یا تو یہ کبھی کبھی تو کے میننگز کو ظاہر کرتا ہے یا پھر کے ٹھیک ہے اس نے کہا کے آدھی ہے والا جو کے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کے کی میننگ یا تو کی میننگ کو ظاہر کرتا ہے یہ ہوگا ہے اس کے ورڈز اب دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال سینٹنسز میں اب سائیڈ ہیڈنگ آپ کی آگی جہڑو جہڑو کا بھی مطلب ہوتا ہے جیسے ٹھیک ہے یہ سائیڈ ہیڈنگ ڈالیے گا پہ پہلا جملہ اسلام آئیں احمد پانہ میں دوست آئیں اسلام اور احمد آپس میں دوست ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آئیں ہے یہ اور مطلب اس نے دو ورڈز کو یعنی دو ناؤن کو اس نے جوڑا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ایک جملہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ اب کنجیکشن ہوگا یعنی حرف جملو دوسرا جملہ دیکھتے ہوں محنت کرتے ہیں تب کامیاب تھیں تھے محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے ٹھیک ہے یہاں پہ تاکی کیا میننگ آئی تو محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے ٹھیک ہے یہ ایلک جملہ تھا یہ ایلک جملہ تھا ان دونوں جملوں کو ملا کے کس نے ملایا اس ترن ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں کنجیکشنز یا حرف جملو سمجھ میں آگیا بیٹا یہ آپ کی ایک دیفنیشن ہو گئی پھر دوسری دیفنیشن حرف نیتا ٹھیک ہے اس کی بھی سائیڈ ہائیڈنگ آپ اسی طرح سے ڈالیں گے بلیک کٹ مارکر سے ٹھیک ہے مطلب آپ کی فلیس کو شو کرتا ہے آپ کی ایموشنز کو آپ کی دلی کیفیات کو اچانک سے جیسے آپ کسی بھی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اچانک سے جو آپ کی موہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ حرف نیتا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی ڈیفنیشن پڑھ دے دیوں سندھی میں اوہے لفظ ہے جے کہ دل جی کیفیت خوشی غمی ارمان تاجب این حیرانک ہے ظاہر کن تنکھے حرف نیتا چیب و آہم وہ الفاظ جو دل کی کیفیت خوشی غمی ارمان تاجب اور حیرانی کو ظاہر کرتے ہیں ان کو حرف نیتا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ایکسیمبلز دیکھیں آپ پہلے ورڈز میں مثال ٹھیک ہے یہ ورڈز میں اب میں نے بتایا کہ ان ورڈز کی کوئی میننگ نہیں ہے یہ بس اچانک سے آپ کے موہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہیں اب جیسے گھوڑا رے اب گھوڑا رے سندھی میں جیسے آپ حیران ہو گئے وہ ایک دم موہ سے نکلتے ہیں گھوڑا رے ٹھیک ہے دوسرا بات ہے اڑے جیسے اس کا اردو میں مطلب ارے مار مطلب جب آپ کوئی مایوسی کی کیفیت ہو کوئی افسوس کسی افسوس کو ظاہر کرنا تو یہ لفظ بولا جاتا ہے مار اب شال شال جو ہے وہ مطلب کبھی جب دعا کے الفاظ آپ کو بولنے ہوں یا کاش اس طرح کے جو ورڈز جملے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے شال ٹھیک ہے اور دوسرا ہائے ہائے یہ بھی اچانک سے جو آپ کے موز سے نکلتا ہے اس کے بعد واہ واہ آپ کسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا کچھ بنا یا کسی کی تعریف بنا چاہ رہے ہوں تو واہ واہ ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے یہ ورڈز ہوتے ہیں اچھا بیٹا ان ورڈز کے آگے جو ہے ایسکلیمیشن مارک ضرور لگتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اپنی شاہ یہ دیکھو گھوڑا رے کے بعد یہ ایسکلیمیشن مارک اڑے کے بعد ایسکلیمیشن مارک یہ اس طرح کے ایسکلیمیشن مارک لگتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف نیدہ ہیں ٹھیک ہے اب آ جائیے جملوں پر جہڑو ہیڈنگ ڈالیں گا آپ سائیڈنگ پھر ٹھیک ہے پہلے جملہ مار ایڈو بڑو توفان مار اتا بڑا توفان ٹھیک ہے افسوس کے لیے آپ ظاہر کر رہے ہو ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے ہائے ہائے ہانی چھاہ تین دو ہائے ہائے اب کیا ہوگا ہانی چھاہ تین دو مطلب اب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس طرح کے جملے یہ حرف نیدہ ورڈز جو ہیں وہ حرف نیدہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا یہ سمجھ میں آگیا اب تیسری دیفنیشن پہ آؤ یہ ہے حرف جر حرف جر کسے کہتے ہیں پریپوزیشنز ٹھیک ہے اب اس کی دیفنیشنز کیا ہوتے ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں جن کے بغیر جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں پہلے یہ دیفنیشن دیکھیں اوہے لفظ جو کہ اسم یا زمیر کسے بولتے ہیں نام کو اور زمیر کسے بولتے ہیں پرونام کو وہ الفاظ جو اسم یا پرونام کے بعد آتے ہیں کھا پوے اچن مطلب اس کے بعد آتے ہیں پہنجو تعلق بے لفظہ سا ظاہر کرے اور اپنا تعلق دوسرے لفظ کے ساتھ ظاہر کر کے جملہ پورا کرتے ہیں مطلب ان ورڈز کا دوسرے ورڈز کے ساتھ خود بہ خود تعلق بن جاتا ہے اگر یہ ورڈ بی سے نکال دیا جائے تو وہ تعلق ختم ہونے کی وجہ سے وہ جملہ مکمل ہی نہیں ہوگا اس کی میننگ مطلب مکمل ہی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف جر کے بغیر آپ کا جملہ مکمل نہیں ہو سکتا ٹھیک تینکھے حرف جر چیپو آہے ان کو حرف جر کہتے ہیں مطلب پریپوزیشنز کو کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ورڈز میں ان کی مثال دیکھ لو مثال میں میں مطلب میں مطلب اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں اگر میں یہ بولوں اس کمرے میں اس کمرے لوگ بیٹھے ہیں میں بیچ میں سے ہٹا دوں تو جملہ مکمل ہوگا نہیں مطلب اس کمرے لوگ اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں مطلب یہ میں جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کمرے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا ورڈ ہے تا تا مطلب کسی چیز مطلب سے جیسے یہ ہے ٹیبل تا ٹوال فان صحیح ہے ٹیبل تا مطلب تیبل پر سے تولیا اٹھاؤ اب تیبل پر سے تولیا تا اگر میں نکال دوں تیبل تولیا اٹھاؤ تو جملہ مکمل نہیں ہوگا اگر میں تا لگا دوں اس میں تیبل تا ٹوال فان تو یہ جملہ مکمل ہوگا بتا پتا چلے گا کہ وہ چیز کہاں پر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے تے پر یہ بھی اسی طرح کی مطلب وٹ پاس جیسے میرے پاس دو کلم ہے میں کہوں میرے دو کلم تو یہ جملہ مکمل تو نہیں ہوگا میرے پاس دو کلم تو یہ جملہ جملے کو مکمل کرے گا اسی طرح سے ہیٹ ہیٹ مطلب نیچے کہ بلی جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہے اوپر ہے اگر میں یہ نیچے ہٹا دوں تو جملہ کمٹیٹ نہیں ہوگا متھے متھے مطلب اوپر وغیرہ اس طرح کے ورڈ یہ حرف جر کہلاتے ہیں یعنی کے پرپوزیشن ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے جملے دیکھ لو جہڑوک مطلب وہ یہ جملے لکھیں گے آپ اس میں پہلا ابھی میں اس مثال کو میں نے سمجھایا پہلی مثال ہے میرے پاس دو کلم ہیں ٹھیک ہے سمجھے آیا ورڈ نکال دوں گے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا اب دوسرا ہے میس تے کتاب رکھیل آہے میس پر کتاب رکھی ہوئی ہے اگر میں یہ تے ہٹا دوں میس کتاب رکھی ہوئی ہے تو جملہ مطلب صحیح میننگ نہیں دے گا اگر میں تے لگا رہی تو پتہ چلا ہے کہ میس کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے سمجھے آگیا بیٹا یہ پرپوزیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے جن کے بگئے جملہ وہ کمل نہیں ہو سکتا اچھا بیٹا پرپوزیشن اور یہ حرف جملو اس میں کیا فرق ہے حرف جملو بھی چھوٹے لفظ ہوتے ہیں یہ بھی جملے کو جوڑنے ہوں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو نہ لگایا جائے تو پہلا جملہ اپنے اندر کمپلیٹ ہے اس سے کوئی فرق اب جیسے میں یہ کو محنت کندی محنت کرو گیا ٹھیک ہے یہ جملہ اپنے اندر کمپلیٹ ہے اگر اس کو میں آگے مزید نہیں بڑھانا چاہی تو یہ کمپلیٹ ہے اگر اس کو دوسرے جملے کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہی تو اس میں پیچ میں یہ کنجیکشن لگیں گے یعنی حرف جملو تا آگیا کچھ بھی آگیا لیکن یہ جو ہے نا حرف جر یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا مطلب ایک بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا سمجھ میں آرہے بیٹا ٹھیک ہے یہ فرق ہے حرف جملو اور یہ حرف جر ٹھیک اب آجائی چوتھی ڈیفنیشن پر ذرف ذرف کیسے بولتے ہیں ایڈ ورب ایڈ کیسے ہوا کب ہوا کہاں ہوا کتنا اچھا ہوا کتنا برا ہوا مطلب اس کام کو پورا اچھے طرقے سے ڈسکرائب کرنا ایسے تمام ورڈ جو کام کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ذرف کہلاتے ہیں سمجھ میں آگیا اب اس کی سندھی میں ڈیفنیشن دیکھ لوں اوہے لفظ جکہ صفت فیل ایم ذرف ساملی وقت قدر رید انداز اقرار ایم انکار کے ظاہر کرنا وہ الفاظ جو صفت صفت مطلب ایجیٹیف فیل مطلب ورڈ ایم بے ذرف بعض وقت یہ دوسرے ایڈورپ کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں صحیح مطلب جیسے آپ انگلیش میں سمجھ لیں ویری سلولی ویری بھی ایڈورپ ہے سلولی بھی تو یہ دونوں مطلب دو ایڈورپ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے ایڈورپ کے ساتھ مل کر وقت قدر رید انداز اقرار اور انکار کو ظاہر کرتے ہیں ان کو ذرف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کی ورڈس میں دیکھ لو ایگزامپل تکھو تکھو مطلب تیز ڈھرو ڈھرو مطلب اہستہ ہو ریاں ہو ریاں مطلب یہ اس کا بھی مطلب آہستہ اندر اندر باہر باہر کل مطلب صحیح ہے یہ ورڈس میں ہو گیا اب جہڑو جہڑو مطلب جملوں میں اس کی مثال دیکھنے گھوڑو تکھو ڈھوڑے تھو گھوڑا تیز ڈھوڑتا ہے تکھو کیا ہو گیا ضرف ہو گیا ٹھیک ماں سبحانے سکول کونہ ویندس میں کل سکول نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے سبحانے وہ کام کب ہونے کا آپ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے کل میں آپ سکول نہیں جائیں گی یہ سبحانے کیا ہوا یہ ضرور ہوئے ٹھیک بیٹا امید کرتی ہوں کہ تمام definition سمجھ میں آگئی ہوں گی بیٹا کام ضرور کیجے کا اچھے طریقے سے کیجے اور انڈیکس آسات بناتے جائے انڈیکس میں کچھ نہیں لکھنا بس آپ نے سارا ہوں کی ہیڈنگ ڈالی ٹھیک ہے اسی طرح سے درخواستوں کی بھی ہیڈنگ ڈالی جائے انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں نیا کام کریں گے تب تک کے الحافظ